بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ دیشان صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب دس گناہ زیادہ ہے اور کئی روایات میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ تک ہے جو کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درودِ پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اپنے معمول میں شامل کیجئے اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جو کوئی تین سو تیرہ دفعہ درودِ پاک پڑھے گا وہ کسرہ سے درودِ پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یہ تمام درود و سلام ہیں ان تمام میں ان تمام کو آپ اپنے اسکار میں شامل کر لیجئے آج ہمارا ٹاپک ہے نمازِ تراوی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے تراوی کی نماز تراوی کی نماز رمضان المبارک کا چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے اور عید کی چاند راج یعنی جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت یہ نماز نہیں پڑھی جاتی یعنی اس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سنت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کتنی پیاری بات ہے ایک ایک سنت کو ایک ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اداوں کو اپناتے چلے جائیں دنیا بھی آخرت دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا دنیا تو بہت ہی آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ ساری جو طریقے ہیں یہ ہمیں آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں راحت کی طرف لے کے جاتے ہیں خوشیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یقیناً شریعتِ متہارہ کے عمل میں آسانی ہیں آسانی ہیں ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے زندگی آسان زندگی تو ہم اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں نمازِ تراوی عشاء کے فرض کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے تک عدا کی جاتی ہے اور اس کی بیس رکاتیں بیس رکاتیں ہی نمازِ تراوی ہے نمازِ تراوی میں ایک بار پورا قرآن پڑھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک میں پورا قرآنِ کریم پڑھا کرتے تھے ہمارا ہنفیوں کے امام امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں ایک سٹھ بار قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے ایک دن میں آپ قرآنِ کریم پڑھتے ایک رات میں قرآنِ کریم پڑھتے اور ایک تراوی میں ختم کرتے تراوی میں قرآنِ کریم ختم کرنا سنت ہے ہمارے یہاں پر بھی جو مساجد میں قرآنِ کریم کا ختم ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ ستائیسویں شب کو ختم ہوتا ہے کئی جگہوں پہ دس دن میں کا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ تین دن میں بھی قرآنِ کریم کا ختم ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے جو لوگ اس نیت کے ساتھ تین روزہ یا دس روزہ یا پندرہ روزہ نمازِ تراوی میں شرکت کرتے ہیں کہ انہیں پورا قرآن ختم کرنے کی فضیلت ملے گی تو یقیناً ان کو فضیلت ملے گی اور اس کے ثواب کے بھی حقدار ہوں گے لیکن اگر کوئی پندرہ روزہ تراوی پڑتا ہے باقی باندہ رمضان یعنی باقی باندہ دنوں میں بھی اس کو نمازِ تراوی پڑھنا پڑے گی اگرچہ اس کا قرآن پندرہ دن میں ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ روزانہ پڑھنی ہے روزانہ کی سنت ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نمازِ تراوی پڑھنی ہے اور اس کی بیس رکاتیں نمازِ تراوی میں قرآنِ کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے ہمارے لئے رشد و ہدایت کی باتیں بتائی جاتی ہیں جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا اکثر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلدی تراوی ختم ہو جاتی ہے یہاں جانا چاہئے کہ امام صاحب نے دیر کر دی تو لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں قرآنِ کریم آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ مستعب ہے اچھی طریقے سے پڑھنا یہ مستعب ہے اور قرآنِ کریم سننا ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآنِ کریم پڑھنا ایک اور اس کا ثواب کتنا ہے اس کا ثواب اتنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی قرآنِ کریم پڑھتا یا سنتا ہے اس سے ایک حرف کی ایک نکیل ملتی ہے اور میں یہ نہیں کہتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک لام ایک اور میم ایک یعنی اگر کوئی رمضان میں ویسے ہی نیکیوں کا بہت زیادہ ہے نیکیوں کی ثواب کی رفتار بہت زیادہ ہے ایک نیکی کا ثواب دس گناہ زیادہ ہے تو رمضان میں اگر کوئی قرآنِ کریم سنے گا یا پڑھے گا تو اسے ایک علف کی جگہ دس نیکی ملے گی لام کی جگہ دس نیکی ملے گی اور میم کی جگہ دس نیکی ملے گی تو اس طرح آپ دیکھیں قرآنِ کریم میں کتنے حروف ہیں تو کس قدر نیکیاں ملیں گی لیکن جب ہم قرآنِ کریم سنتے ہیں تو شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آج امام صاحب نے کون سے پارے کی تلاوت کی ہے آج امام صاحب نے کون سے آیت پڑھی ہے آج اللہ کا جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اسی سے کم یا زائد کئی مقامات پر مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ یہ کہاں سے پتا چلی یہ بات یہ قرآن سے پتا چلی رب کے کلام سے پتا چلی یہ رب کا کلام ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ و جاول کریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں اور جب مجھے رب کی بات سننا ہوتی ہے یعنی اللہ و جل کی کوئی بات سننا ہوتی ہے تو میں قرآن سننے لگ جاتا ہوں تو قرآن ہمیں جو نماز تراوی میں پڑھتے ہیں ہم اگر آج ہم نے پتا ہے کہ آج امام صاحب پیرے پہلے پارے کی تلاوت کریں گے تو ہم گھر سے اس کی تفسیر پڑھ کے جائیں اس کا ترجمہ پڑھ کے جائیں اس کو دیکھ کے جائیں کہ آج جو ہم قرآن سنیں گے اس میں کیا کیا باتیں کی جائیں گے آج اس کے اندر کیا بتایا جائے گا آج قرآن کریم کا کون سا واقعہ سننے کو ملے گا کئی واقعات ہیں قرآن کریم میں قرآن کریم میں کئی سورتیں ہیں سورہ نمل سورہ بقرہ واقعات بھی بہت ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم سالوں سے تراوی میں قرآن پڑھ سن رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آج مام